بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش صحت مند اور آباد رکھیں آمین میں آپ کو اپنے کچن میں ویلکم کرتی ہوں خوش آمدیت کہتی ہوں میں آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار بہت ہی لذیذ آلو گوبی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ریسپی نہ صرف بڑوں کو پسند آئے گی بلکہ بچے بھی اس کو بہت شوک سے کھائیں گے کیونکہ میں اس میں آلووں کو استعمال کر رہی ہوں اور آلو ویسے بھی بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہ ڈیٹ کپ آئل لے رہی ہوں آپ چاہیں تو گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں ابھی اس میں دو کھانے کے چمچ لہسن کا پیسٹ ڈال رہی ہوں اور اسی کے ساتھ ہی اب میں اس میں دو کھانے کے چمچ ادرک کا پیسٹ ڈال رہی ہوں اس کو تھوڑا مکس کرنے کے بارد اب میں اس میں ایک کھانے کا چمچ سابت لال مرچ کٹی ڈالوں گی تو وہ بھی دیکھیں میں نے ڈال دی ہے اس میں اب میں اس میں چار ادرک ہری مرچیں کٹی ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو زیادہ مرچوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آپس میں اچھی طریقے سے براؤن ہو رہے ہیں اور اب میں اس میں تھوڑا سا مکھن ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو ایک چمچ دیسی گی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو مکھن بھی ڈال سکتے ہیں یہ اب اچھی طریقے سے براؤن ہو گئے ہیں اب اس میں میں یہ چار ادرک کٹے ہوئے ٹاماتر ڈال رہی ہوں یہ میں نے میڈیم سائز کے چار ادرک ٹاماتر لیے تھے اب ٹاماتر ڈالنے کے بعد میں اس کے اوپر تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے ڈکن رکھ دوں گی تاں کہ یہ ٹاماتر ڈال جائیں تو یہ میں نے ڈکن رکھ دیا اب یہ چھ منٹ گزر چکے ہیں ٹاماتر ڈال چکے ہیں جب بھی آپ ٹاماتر ڈالیں تو ہیٹ کو تھوڑا سا آہستہ رکھیں تاں کہ ٹاماتر ڈال نہ جائیں اب جو مسائلے میں اس میں ڈال رہی ہوں آپ وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں ایک چائے کا چمچ لال کشمیری مرچ پاوڈر آدھی چائے کی چمچ ہلدی پاوڈر ایک چائے کا چمچ لال مرچ پاوڈر ایک چائے کا چمچ زیرا پاوڈر اور نمک ہز بے ذائقہ اب ان سب کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو تھوڑی دیر پکائیں گے تاں کہ یہ مسائلے بھی اس میں اچھی طرح سے پک جائیں اب میں اس میں کٹی گوبی ڈال رہی ہوں میں نے دو عدد گوبی کے پھول لیے تھے ان کو پہلے اس طرح سے کٹا ہے پھر دو کے اس کو چھانا ہے اور پورا ایک دن اس کو دھوپ میں رکھا ہے اگر دھوپ تیز ہے تو آپ اس کو تین سے چار گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں اب ساری گوبی میں اس میں ڈال رہی ہوں گوبی ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے تاں کہ سارا مسائلہ اور گوبی اچھی طرح سے آپس میں مکس ہو جائیں اب اس طرح سے مکس کرنے کے بات میں اس کے اوپر ڈکن رکھوں گی اور تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک اس کو پکاؤں گی تو یہ میں نے ڈکن رکھتی ہے گوبی ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں کوئی بھی پانی وغیرہ نہیں ڈالنا اور اب یہ تقریباً آٹھ منٹ گزر چکے ہیں اب میں اس میں تھوڑا سا چمچہ ہلا رہی ہوں تاں کہ یہ گوبی نیچے لگنا چاہے اور اب پھر اس کو ہم تقریباً آٹھ منٹ کے لیے رکھ دیں گے تو یہ پھر آٹھ منٹ گزر چکے ہیں تو اب گوبی پک چکی ہے اس کو آپ توا گوبی بھی کہہ سکتے ہیں جب آپ پورا دن گوبی کو دھوپ میں رکھتے ہیں تو اس کا پانی خوشک ہو جاتا ہے تو پانی خوشک ہونے کے بعد یہ بہت جلدی پکتی ہے پکاتے وقت آپ کو بلکل بھی پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنے مسالے میں ہی پک جاتی ہے تو اب ہماری گوبی تیار ہو چکی ہے اب ہم آلو بنانے کی تیاری کرتے ہیں یہ میں نے نو عدد آلو لیے ہیں اور اس کو اس طرح سے کٹا ہے اور اس میں ابھی میں نے نمک ڈال دیا ہے آپ بھی اپنے حجبے ذائقہ نمک ڈال دیں اس میں نمک ڈالنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اب میں نے یہ کڑائی لیے اور کڑائی میں میں تیل ڈال رہی ہوں جب تیل اچھی طریقے سے گرم ہو جائے گا تو میں اس میں یہ آلو ڈال کے تل لوں گی تو یہ تیل اچھی طریقے سے گرم ہو گیا ہے اور اب اس میں میں یہ آلو ڈال رہی ہوں میرے پاس کڑائی بڑھی ہے اس لیے میں سارے آلو ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس کڑائی چھوٹی ہو تو آپ دو دفعہ کر کے اس میں آلو تل سکتے ہیں آدھے ایک دفعہ تل لیں اور آدھے دوسری دفعہ جب آپ سارے آلو ڈال لیں تو چولے کو میڈیم ہیٹ پہ رکھیں تاکہ آلو بھی اچھی طریقے سے گھل جائیں اب ان آلو کو براؤن ہونے تک ہم تلیں گے تو یہ آلو اب براؤن ہو چکے ہیں اور یہ گھل بھی گئے ہیں آپ نے بھی اس کو اس طرح سے تلنا ہے اب ان سارے آلو کو میں ڈش میں نکال رہی ہوں جو گھو بھی ہم نے پکائی تھی اس کے لیچے چولا آم کر لیں گے اور اس میں جو آلو ہم نے تلیں وہ سارے ڈال دیں گے تو اب میں یہ اس میں سارے تلے ہوئے آلو ڈال رہی ہیں آلو ڈالنے کے بعد اب میں اس میں ایک کھانے کا چمچ آمچور پاورڈر ڈال رہی ہوں آمچور پاورڈر میں ہمیشہ آخر میں ڈالتی ہوں کیونکہ اگر آپ پہلے آمچور پاورڈر ڈال لیں گے تو آپ کی سبزی نیچے لگ جائے گی اب میں اس میں یہ کٹا ہوا ہارا دھنیا ڈال رہی ہوں یہ تقریباً ایک پیالی کے قریب میں نے کٹا ہوا ہارا دھنیا اس میں ڈالا ہے دھنیا ڈالنے کے بعد اب میں اس کو اس طرح سے اچھی طریقے سے مکس کر رہی ہوں جب آپ اس طرح سے آلو گوبی بنائیں گے تو اس کو بچے بھی بڑے شوک سے کھائیں گے اور اس طریقے سے آپ کے آلو میش بھی نہیں ہوں گے کیونکہ جب اگر آپ آلو اور گوبی اکٹھے بناتے ہیں تو آلو میش ہو جاتے ہیں جس سے گوبی کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے آپ میرے اس طریقے سے آلو گوبی بنائیں یقین کریں آپ کا ہمیشہ دل چاہے گا کہ آپ ہمیشہ اسی طریقے سے آلو گوبی بنائیں یہ میری بہت شاندار ریسیپی ہے آپ بنا کے دیکھیں آپ کو بہت مزہ آئے گا جب آپ اس طرح سے اس میں آلو ڈالیں گے تو جب آلو اور گوبی بھاسی بھی ہو جائیں تو اس کے ذائقے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسیپی آپ کو سب سے پہلے مل سکے اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک بہت ہی مزہ دار ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی